ہمارے پاس ستر اسی کے عمر کے قریب کی مائیں ہیں ان کے لیے اس وقت اس عمر میں اسلام آباد کی سردی میں روڈ پر بیٹھنا بہت زیادہ مشکل تھا بہت زیادہ پوری رات ہم نے بیٹھ کر گزاری ہے یہاں پر اور یہ مائیں بھی ہیں ان سب کا یہی ماننا ہے سب کے حوصلے صرف اس بات پر اس امید پر آئے ہیں کہ اگر ہم اس روڈوں پر بیٹھیں گے اگر بلوچستان میں بوکھر تالی کیم ہمارا جو سالوں سے لگا ہے اس میں شاید گورنمنٹ کے نمائندوں نے ہمیں نہیں سنا چھے دن ہم اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے رہے وہاں پر ہمیں کسی نے نہیں سنا شاید ابھی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں یہاں پر شاید کوئی ہماری آواز سنے کوئی ہمارے بیٹھوں کے بارے میں کوئی ہمارے پیاروں کے متعلق ہمیں کچھ بتائے میرا نام سمی بلوچ ہے میں لاپتہ ڈکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں ہم چھے دن ہمارا بوکھر تالی کیم رہا اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں ان کی بازیابی کے لیے گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ آکے ہم سے ملاقات کرے اور ہمارے مطالبات ہم سے پوچھے لیکن چھے دن گزرنے کے بعد بھی ہمیں وہاں سے کوئی رسپونس نہیں ملا کل ہم نے ایک ریلی نکالا جو پریس کلپ سے ڈی چوک تک آیا ہے کل سے ہم یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں ہم نے رات یہیں پر سردی میں گزاری ہے ہمارے ساتھ بوڑی ماں ہیں خواتین اور بچے ہیں ہمارا صرف ایک سادہ سا مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ہے تو ان کو عدالت کے مطابق ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی حکومتی نمائندہ وزیر آزم عمران خان صاحب یا پھر آرمی چیف آئیں ہم سے ملاقات کریں یہ جو ہمارے ساتھ ماں ہیں ان کے بیٹے دس دس بارہ بارہ سالوں سے مسنگ ہیں تو ان کے بیٹوں کی بازیابی کی یقین دہانی کریں اور اس بات کے معاہدہ کریں کہ وہ جلد لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس ستر اسی کے عمر کے قریب ہمارے ساتھ ماں ہیں ان کے لئے اس وقت اس عمر میں اسلام آباد کی سردی میں روڈ پر بیٹھنا بہت زیادہ مشکل تھا بہت زیادہ پوری رات ہم نے بیٹھ کر گزاری ہے یہاں پر اور یہ مائیں بھی ہیں ان سب کا یہی ماننا ہے سب کے حوصلے صرف اس بات پر اس امید پر آئے ہیں کہ اگر ہم اس روڈوں پر بیٹھیں گے اگر بلوچستان میں بوکر تعلق ہے ہمارے جو سالوں سے لگا ہے اس میں شاید گورنمنٹ کے نمائندوں نے ہمیں نہیں سنا چھے دن ہم اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے رہے وہاں پر ہمیں کسی نے نہیں سنا شاید ابھی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں یہاں پر شاید کوئی ہماری آواز سنے کوئی ہمارے بیٹھوں کے بارے میں کوئی ہمارے پیاروں کے متعلق ہمیں کچھ بتائے یہ ہمارے ساتھ کل بھی ہماری ایک ماں تھی جہانزیب محمد حسنی کی والدہ جو کہ بات کرتے وقت سٹیج پر بے ہوش ہو کر گر پڑی جن کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا تین گھنٹے تک وہاں پر رہے ہسپیٹل میں ان کا علاج ہوتا رہا تو اس طرح جو ہے یہ ماں اس طرح کی جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں صرف اس توقع پر اس امید پر کہ کوئی حکومتی نمائندہ آ کر ہم سے ملاقات کرے گا اور ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر جو ہے ہمارے مطالبات پورا کرنے کی کوشش کرے گی بلکل چاہتے ہیں وہ یہاں پر آئیں کیونکہ منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں یہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہاں پر لاپتہ افراد کے لوائکین آئے ہیں وہ فی میلز ہیں شیرین مزاری صاحبہ خود بلوچ ہیں ہم بھی بلوچ ہیں ہم ایک ہی جو ہے سوبے سے ایک ہی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح سب سے زیادہ ہم پنجاب میں آئے تھے سب سے پہلے ان کو آنا چاہیئے تھا ہم سے ملنا چاہیئے تھا اس کے علاوہ وہ منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں میں بزات خود ان سے کئی سال ان سے رابطے میں ہوں اپنے ابو کی بازیابی کے لیے لیکن انہوں نے ہمیں اچھا رسپونس تک نہیں دیا ہے یہاں پر آنے سے پہلے ہم نے ان کو رابطہ بھی کیا ہے ہم نے ان کو میسیجز بیجے ہیں کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں آپ ہم سے ملاقات کریں جو لوائکین ہیں آپ ان سے ملیں بات کریں لیکن ابھی تک ہم آج ہمارا ساتھون دن ہے ہم یہاں پر دھرنے پر بیٹے ہیں ابھی تک نہ ان کی طرف سے ہمیں رابطہ کیا گیا ہے اور نہ ہی وہ یہاں خود ہم سے ملنے آئے ہیں